اللہ نے حضرت امام خمینی کو کہ جو ایک امت مصطفیٰ کے عالم تھے وہ عطا کیا ہے کہ نجانے کتنے انبیاء بنی اسرائیل رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے دنیا نے دیکھے ہو یا نہ دیکھے ہو ایسے افراد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں میں نجف اشرف میں جب تھا تو اللہ نے یہ توفیق دی تھی کہ میں نے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی دس بوسی کی ہے انہی لبوں سے اور اور نجانے کتنی بار میں نے دیکھا ہے اپنی ان آنکھوں سے قریب سے جیسے یہ بچے میرے پاس بیٹھیں اور میں موجود ہوتا تھا اور وہ گھر سے تشریف لاتے تھے بازاروں سے گزرتے تھے تنہاں بس ایک شخص ان کے ساتھ ہوتا تھا پیچھے پیچھے عموماً جو ہوتا ہے نا کہ ایک تقریباً ایک حلقہ ہوتا ہے حالانکہ وہ وہاں سیاسی پناہ گزی تھے اور دنیا کی بڑی حکومتیں سب ان کی دشمن تھیں شاہران ان کا دشمن تھا لیکن جب کوئی ان کے ساتھ چلتا بھی تھا تو وہ بڑی محبت سے پہلے کہتے تھے اور پھر تنبیح کے انداز سے ذرا سخت لہتے سے کہتے تھے بھئی جائیے آپ اپنا کام کیجئے مطالعہ کیجئے درس پڑھئے بے فرمائد بے فرمائد اور اس کے بعد وہ تنہاں حرم تشریف لے جاتے تھے اور دستور ان کا یہ تھا جتنے دن وہ نجف اشرف میں رہے تقریباً تقریباً چودہ پندرہ سال کہ آنڈھی آئے توفان آئے بارش ہو کچھ ہو مگر وہ اپنے وقت پر حضرتِ بسم اللہ میں ضرور پہنچتے تھے حرمِ مبارکِ امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام شہید مرحوم ان کے بڑے بیٹے جو خود فقیح تھے باپ کی موجودگی میں صاحبِ نظر تھے فقہ میں اور عرفان میں اور صاحبِ سہر و سلوک تھے اور اس روحانی بلندی و منزلت پر تھے کہ جویہ زیرِ گمبدِ امیر المؤمنین ان کی قبر ہے جو منارہ ہے داخل ہوتے ہیں جب آپ حرمِ امیر المؤمنین میں تو دو سو نہرے منارے ہیں بہت بلند ایوانِ طلع میں تو اس میں جب داخل ہو رہے ہو آپ سامنے ذری ہو تو داہنی طرف جو گمبد ہے جو منارہ ہے اس کے اندر ان کی قبر ہے شہید سید مصطفی خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کا خود بیان ہے سیر احمد نے بھی اس کی تصدیق کی بعد میں یہ سب چھپی ہوئی چیزیں بھی ہیں انٹرویوز کی شکل میں بھی موجود ہیں کہ وہ اپنے والد سے کہتے تھے کہ آج موسم بہت خراب ہے آپ چاہیں تو اپنے گھر کے اوپر بالا خانے سے زیرِ آسمان جا کے زیارت کر سکتے ہیں امیر المؤمنین نے اسلام کی وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا مجھے تو وہاں جانا ہے اور ذریح کے قریب حاضر ہو کر یہ میں نے دیکھا ہے کہ ذریح کے جو سوراخ ہوتے ہیں ذریح کی جالی جسے آپ کہتے ہیں اس کے اندر یہ دونوں ہاتھ ڈالتے تھے اس طرح سے اور دعا پڑھتے تھے اور زیارت کرتے تھے اور طلب کرتے تھے تو کیا عطا ہوئی ہے انہیں کیا عطا ہوئی ہے میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں اللہ نے حضرت امام خمینی کو کہ جو ایک امت مصطفیٰ کے عالم تھے وہ عطا کیا ہے کہ نہ جانے کتنے انبیاء بنی اسرائیل رشت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے مانند ہیں میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں ان کے مثل ہیں جو لوگ نہیں رکھتے معارفت خود اپنے علماء کی وہ معصوم کی معارفت کیا پیدا کریں گے جو علماء کی معارفت نہیں رکھتے وہ شہدہ گئے راہِ خدا کی معارفت کیا پیدا کریں گے